نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار راہل گاندھی کو ہوئی دو سال کی سزا کے بعد جشت منا رہی بی جے پی پر آروپ لگنے لگے ہیں کہ وہ ان کی راجنیت کو ختم کرنے پر آمادہ ہے لیکن کیا واقعی دلی پولیس کے نوٹس بھیج دینے سے سپاہی کو ان کے گھر بھیج دینے سے ای ڈی کے طلب کر لینے سے سی بی آئی جانچ کے لپیٹے میں لے لینے سے راہل گاندھی ختم ہو جائیں گے اس سوال پر آئیں گے لیکن پہلے وہ حملہ جس نے بی جے پی کو تل ملا دیا ہے دراصل راہل گاندھی کو دلی پولیس کے نوٹس کے جواب میں کانگریس کے ورشت نیتا جہرام رمیش نے امید شاہ کو طلب کرنے کے لیے 21 مارچ کو ایک چٹھی لکھ ماری ہے آپ کو پتائی ہوگا کہ میگھالائے میں کچھ تن پہلے ہی ویدھان سبھا کے چناؤ ختم ہوئے ہیں امید شاہ وہاں چناؤ پرچار کرنے گئے ہوئے تھے سترہ فروری کو ان کی تورا میں ایک ریلی تھی اس ریلی میں انہوں نے نگالینڈ پیپولز پارٹی یعنی نپی پی سرکار کو دیش کی سب سے بھرشت سرکار قرار دیا تھا چٹھی کے ساتھ جہرام رمیش نے ان کے بھاشن کے حصوں کو بھی نتھی کیا ہے ذرا گوھر کیجئے گا امید شاہ نے کیا کیا کہا تھا اس ریلی میں کہ کینڈر سرکار دوارہ مہیا کر آیا گیا دھن میگھالے کے لوگوں تک نہیں پہنچتا کیونکہ یہاں بھرشتہ چار ایک بڑا مددہ ہے میگھالے نے پچھلے پانچ سالوں میں عبود پوروہ بھرشتہ چار دیکھا ہے یہ دیش کے سب سے بھرشت راجیوں کے چارٹ میں سب سے اوپہ ہے اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جس نپی پی پر امید شاہ میگھالے کو بھرشتہ چار میں ٹاپ پر پہنچا دینے کے عروپ لگا رہے تھے اس سرکار میں خود بی جے پی بھی شامل تھی سائد تکی شاستریہ ویاکھیاوں میں اسی کو معصومیت کہا گیا ہے خیر اب اس بیان کو مددہ بنا کر جہرام رمیش نے سی بی آئی کو چٹھی لکھی ہے کہ دیش کے گری منتری کو سمن بھیجیے اور اس کی جانچ کیجئے سیدھے سی بی آئی ڈائریکٹر سبود کمار جائے سوال کو سمبودھت اپنی چٹھی میں جہرام رمیش نے لکھا ہے کہ امید شاہ سے پوچھ تاج کرنا ضروری ہے کیونکہ کچھ کارنوں سے وہ اس سوچنا پر کاروائی کرنے میں اسفل رہے ہیں جس کے آدھار پر انہوں نے یہ جانکاری دی تھی انہوں نے امید شاہ کا مزاک اڑاتے ہوئے لکھا کہ گری منتری کے روپے نشید طور پر ان سوچناوں اور تتھیوں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے جو انہیں نگالینڈ کے سب سے بھرشت راجے بنانے کے نشکت تک پہنچاتی ہے اوپر سے گری منتری امید شاہ بھاجپا کے راشتری ادھیاکش بھی رہے ہیں وہ کچھ وجہوں سے تتکالین میگھالے سرکار کے بھرشت آچارن اور تتھیوں کے بارے میں ملی جانکاری پر قانونی کاروائی کرنے میں ناکام رہے ہیں اس لیے سروچہ راشتری اہت میں ہم آپ سے امید شاہ کو سمن بھیج کر سی بی آئی کے سامنے بھولانے اور ان سبھی سوچناوں اور تتھیوں کو پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں جن کے کارن انہوں نے اس ماملے کا آقلن کیا اور جانچ کی اب آپ سمجھی چکے ہوں گے کہ راہل گاندی کے گھر پولیس بھیجنے کے بعد لکھی گئی اس چٹھی نے کیسی ہلچل مچا دی ہوگی شرینگر میں بھارت جوڑو یاترہ کے سماپن کے دوران مہیلاؤں کے خلاف یون شوشن کو لے کر دیئے گئے بیان کے کچھ دنوں کے بعد دلی پولیس نے راہل گاندی کو نوٹیس بھیج دیا تھا اس نوٹیس کے ذریعے اس نے راہل گاندی سے ان مہیلاؤں کا بیورا مانگا ہے جو ان سے گھریلو ہنسا چھیڑ چھاڑ اور اتھپیڑن کی شکایت کرنے آئی تھی اس کے دو ہی دن بعد بینہ جواب کا انتظار کیے دلی پولیس نے ان کے گھر پر دھاوا بول دیا تھا سارے وپکشی دلوں نے اس کاروائی کو دھمکانے اور بدلہ لینے والا بتایا تھا خود راہل گاندی نے اپنے جواب میں اس کاروائی کو ابھوت پوروہ قرار دیا تھا انہوں نے پولیس سے یہ پوچھ کر بھاجپا کا چہرہ لال کر دیا تھا کہ کیا اڈانی کے مدیپل سنسط کے اندر اور باہر ان کے رخ سے اس کاروائی کا کوئی رشتہ ہے بھاجپا اس پر بوکھلا اٹھی تھی اور اب تو خیر کانگریس نے اسی دلیل کے آدھار پر امیت شاہ کو سمن بھیجنے کے لیے سی بی آئی کو چٹھی لکھ دیا ہے سوچی اگری منتری کو دوسری طرف سورت کوٹ سے مانہانی کے ایک معاملے میں پندرہ ہزار روپے کے جرمانے کے ساتھ دو سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد راہول گانڈی نے مہاتمہ گانڈی کا ایک کثن ٹویٹ کیا کہ میرا دھرم ستی اور اہنسا پناہ دھاریت ہے ستی میرا بھگوان ہے اہنسا اسے پانے کا سادھن وہیں پریانکہ گانڈی نے ٹویٹ کیا کہ ڈری ہوئی ستہ کی پوری مشینری سام دام دنڈ بھید لگا کر راہول گانڈی جی کی آواز کو دبانے کی کوشش کر لئے میرے بھائی نہ کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی ڈریں گے سچ بولتے ہوئے جیئے ہیں سچ بولتے رہیں گے دیش کے لوگوں کی آواز اٹھاتے رہیں گے سچائی کی آواز و کروڑوں دیشواسیوں کا پیار ان کے ساتھ ہے راجستان کے مکہ منتری اشوگ گہلوت تٹپنی کی کہ آج نیائے پالکہ پر دباؤ ہے راہول گانڈی جو ٹپنی کی ہے انہوں نے ایسی راجنیتک ٹپنی چلتی رہتی ہے ایسی ٹپنیاں اٹل جی نے آڑوانی جی نے پتہ نہیں کتنی کی ہوں گی لیکن پہلے اس طرح سے معاملہ درج نہیں ہوتا تھا ہمیں وشواس ہے کہ آنے والے سمیہ میں صحیح فیصلہ ہوگا لیکن راہول گانڈی کو ہوئی سزا پر سب سے حیران کرنے والا رہا ارویند کجریوال کا بیان دلی کے مکہ منتری وہ کھل کر راہول گانڈی کے سمرتن میں آگئے ہیں انہوں نے سیدھے کہا کہ غیر بی جے پی نیتاؤں اور پارٹیوں پر مقدمے کر کے انہیں ختم کرنے کے سازش ہو رہی ہے ہمارے کانگریس سے متبید ہیں مگر راہول گانڈی جی کو اس طرح مانہانی کے مقدمے میں فسانہ ٹھیک نہیں جنتہ اور وپکش کا کام ہے سوال پوچھنا ہم عدالت کا سممان کرتے ہیں پر اس نرنے سے آسہمت ہے آپ کو بتا دے کہ دوہزار انیس لوگ صبح چناؤں کے دوران ایک صبح میں راہول گانڈی نے کہا تھا کہ سبھی چوروں کا سرنے موڈی کیوں ہوتا ہے اسی پر پرنیش موڈی نام کے بھاجپا ودائیہ کوٹ چلے گئے تھے کہ اس سے پورے موڈی سمودائے کی مانہانی ہوئی اسی کیس میں صورت کوٹ نے انہیں دوشی کرا دیا فیصلے کے ستائیس منٹ بعد کوٹ نے انہیں دو سال کی سزا اور پندرہ ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد اسی کوٹ نے انہیں زمانت بھی دے دی ساتھی سزا کو تیس دنوں کے لیے ستھگت کر دیا اس پوری کاروائی کے دوران راہل گانڈی کوٹ روم میں ہی موجود تھے جج نے دوشی کرا دیتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر راہل نے کہا کہ وہ بھرشتہ چار کے خلاف بولتے رہتے ہیں لیکن جانبوچ کر ایسا کچھ نہیں کہا تھا جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے آپ کو بتا دیں کہ راہل کو آئی پی سی کی دھارہ چار سو اور پانچ سو کے تحت دوشی قرار دیا گیا اس میں ادھک تم دو سال کی سزا کا پراؤدھار میں راہل گانڈی کے وکیل نے صاف کہا کہ ہم کسی پرکار کی دیا کی یاچنا نہیں کرنے والے ہیں تو کیا راہل گانڈی کی صدستہ پر کوئی خطرہ ہے سنسد صدستہ پر اس کا جواب یہ ہے کہ جولائی دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا عدالتوں میں دو سال یا اس سے زیادہ کی سزا پائے جن پرتنے دیوں مطلب ودھائکوں یا سنسدوں کی صدستہ رد ہو جائے گی لیکن اسی عدیش میں سپریم کورٹ نے صاف کیا تھا کہ جو سانسد یا ودھائک سزا کو اوپری عدالت میں چنوٹی دیں گے ان کی صدستہ اس فیصلے سے پراباویت نہیں ہوگی راہل کے وکیل نے کورٹ میں کہا کہ ہم فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے سورت کی کورٹ نے اس کے لیے انہیں تیس دن کا وقت دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ راہل گاندی کی سنسد صدستہ پر اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے ارٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے تمہارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر دیکھ رہے تمہارے پیج کو لائک کیجئے انسٹرگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے اٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار موسیقی